الحمدللہ رب العالمين صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے ہزار مرتبہ درد پاک پڑا میں اور وہ جنت کے دروازے پر ایک ساتھ ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ہمارا مدرین مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز وجل بارہ دن ہی کام کیے جاتے ہیں اپنی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے مساجد کو آباد کرنے کے لیے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے پانچ روزانہ پانچ ہفتہ وار دو مہانہ جو روزانہ کے پانچ دینی کام ہیں آپ بھی دور آئیں فجر کے لیے جگائیں تفسیر سننے سنانے کا حلقہ مسجد درس مدرسط مدینہ بالی غن چوک درس اور پانچ کام ہیں ہفتہ وار ہفتہ وار اجتماع یوم تعطیل اعتقاف ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہفتہ وار رسالہ متعلہ اور علاقہ دورہ اور دو دینی کام جو ہیں یہ مہانہ منتلی ہیں نیک اعمال اور مدنی قافلہ اب انشاءاللہ ہفتہ وار رسالہ متعلہ اس کے تعلق سے ہم سنیں گے ہفتہ وار رسالہ متعلہ کیا ہے امیرال سنت دامت برکات اللہ علیہ ہر ہفتے مذاکرے میں اپنے مریدوں کو متعلقین کو محبین کو یعنی محبت کرنے والوں کو ایک رسالہ پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں اور بہت ہی پیاری پیاری دعاوں سے بھی نوازتے ہیں تو ہر ہفتے امیرال سنت رسالہ پڑھنے کا جو کہتے ہیں تو اس کو ہم نے تنظیمی طور پر اپنے بارہ دینی کاموں میں شامل کر لیا یہ ہفتہ وار کام ہفتہ وار رسالہ متعلقہ کی نیتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں اللہ کے رضا کے لیے حصول سواب کے لیے یہ وہ بنیادی نیتیں جو ہر خیر کے عمل میں ہونی چاہئے امیرال سنت سے دعائیں علم دین کا حصول اور انفرادی کوشش سے دوسروں کو متعلقہ کرواؤں گا اور بھی نیتیں ہو سکتی ہیں جو سیکھوں گا اس پر عمل کروں گا وغیرہ متعلقہ اس کی کیا تعریف ہے کسی چیز سے واقفیت حاصل کرنے کی غرض سے اس کو دیکھنا سٹیڈی متعلقہ اسے کہتے ہیں اہمیت کیا ہے متعلقہ کی کھانا نہ کھائیں غزہ حاصل نہ کریں تو کمزور ہو جائیں گے اور مسلسل نہ کھائیں تو موت واقع ہو جائے گی روحانی اور فکری ترقی کے لیے بھی متعلقہ ضروری ہے ورنہ عقل اور شعور میں جمود اور زوال لگنا شروع ہو جائے گا اپنی سوچوں کی پختگی اور انفارمیشن متعلقہ معلومات کا اضافہ اپنے علم پر عمل کی جستجو یہ متعلقہ بڑھاتا ہے طبیعت میں نشات پیدا کرتا ہے نشات کو کہتے ہیں فریشنیس انگلیش میں متعلقہ کیوں ضروری ہے امیر السنت ہر عفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کا کہتے ہیں تو اپنے ذہن بنانے کے لیے ہم یہ غور کریں گے متعلقہ کیوں ضروری ہے متعلقہ اس لیے ضروری ہے کہ علم دین ہمیں حاصل کرنا ہے متعلقہ فرض علوم سیکھنے کے لیے ضروری ہے اب فرض علوم جسے حاصل نہیں وہ تو گناہ گار ہے تو فرض علوم کو نہ حاصل کرنے کے گناہ سے بچنے کے لیے متعلقہ ہم تبلیغ دین کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کامیاب مبلغ بننا چاہتے ہیں تو متعلقہ ضروری ہے اپنی دینی دنیاوی گھرے لو معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے متعلقہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جو مدنی مقصد پیر صاحب نے دیا اس کے لیے متعلقہ ضروری ہے نیک اعمال اس پر عمل کے لیے متعلقہ ضروری ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آداؤں اور ان کی سنتوں کو ان کے فرامین کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے پہلے پڑھیں گے کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کیسی گزری آپ کے ارشادات کیا ہیں تو اس کے لیے بھی متعلقہ ضروری ہے علم دین سیکھنے کے کتنے فضائل ہیں سبحان اللہ الترغیب والترہیب کتاب العلم میں ہے حدیث نمبر بیس جو کوئی اللہ پاک کے فرائض سے متعلق ایک یا دو یا تین چار یا پانچ کلمہ سیکھے اچھی طرح یاد کر لیں پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا جنت سے بڑا کیا انام ہے بھائی اللہ کی رضا ہے لیکن ویسے عرص کیا جا رہا ہے کہ دنیاوی کام آدمی ہزار دو ہزار کے بدلے کر لیتے ہیں کوئی عزت کے بدلے میں کام کر لیتا ہے لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں روپے سے بھی جو نعمت حاصل نہیں کی جا سکتی وہ جنت میں حاصل ہوگی امیرہ علیہ السنت فرماتے ہیں مطالعہ علم دین کی چان ہے اور مطالعہ سے اتنا علم حاصل ہوگا گویا جس کی انتہا نہیں ہے فرض علم سیکھنے کے لیے مطالعہ ضروری نجات دلانے والی چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں اس کے مطالعہ ضروری معلومات حاصل کرنا فرض ہے بنیادی عقائد جاننے کے علاوہ ہر آقل بالغ مسلمان پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق شریع مسائل سیکھنا فرض عین ہے علماء علیہ السنت کی صحبت اختیار کی جائے یہاں کتابوں کا مطالعہ کیا جائے یہی صورت بنے گی ہم کامیہ مبلغ بننا چاہتے ہیں تو مطالعہ زیادہ ہوگا تو ہی ہم زیادہ علم حاصل کر سکیں گے مطالعہ کر کے بیان کرنے سے صرف خود کو یہ فائدہ نہیں ہوتا سامعین کو بھی تو فائدہ ہوگا سننے والوں نے دیکھیں ہمیں دو گھنٹے دے دی اجتماع میں آئے یا کسی ہمارے مشورے میں آئے انہیں اتنا ٹائم دیا بھا ہم بھی تو تیاری کر کے جائیں وہ تو تیاری کر کے آئے ہم نے کیا تیاری کی ان کی تیاری شرکت کے لحاظ سے ہوگی ہماری تیاری ان کو کچھ دینے کے لحاظ سے کوئی علمی بات کوئی اخلاقی بات اللہ رسول کا فرمان اس کی وضاحت جو ہمارا طریقے کار ہے اس کے مطابق اب بیان کو جادو کہا گیا کہ بیان جادو ہے اب جتنا مطالعہ زیادہ ہوگا اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا اور ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو لوگ فرائض کی طرف آئیں واجبات کی طرف آئیں آخرت کی طرف آئیں موت کو یاد کریں رب کی بارگاہ میں پیشی کو یاد کریں جنت میں لے جانے والے اعمال کی بجعاوری کریں جہنم میں لے جانے والے اعمال کو جانے اور اس سے بچیں تو اس کے لئے مطالعہ ہمارا زیادہ ہوگا اور ہم اچھے انداز سے ان کو یہ بتا سکیں گے مزرگان دین کا شوق مطالعہ آلہ حضرت کا ذوق مطالعہ استاذ صاحب سے کوئی کتاب آپ نے چوتھائی سے زیادہ نہیں پڑی باقی کتاب خود ہی پڑھ لیتے تھے اور یاد کر کے سنا دیتے تھے دو جلدوں پر مشتمل کتاب الاقود الدریہ زخیم کتاب آپ نے اس کا ساری کتاب کا مطالعہ ایک ہی رات میں کر لیا تھا کیا بات آلہ حضرت کی حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کا حیران کر دینے والا مطالعہ آئے فرماتے ہیں بحمد اللہ میں نے شیخ زکریہ کی شرح الرعوز کا تیس مرتبہ مطالعہ کیا ایک کتاب کا دو مرتبہ مطالعہ کیا تیس زخیم جلدوں پر مشتمل کتاب ایک مرتبہ پڑی تیس زخیم جلدوں پر مشتمل ایک کتاب کا ایک مرتبہ مطالعہ کیا شرح مسلم لنووی پندرہ بار پڑی جلال محلی کی شرح تیس مرتبہ پڑی شیخ عز الدین کی کتاب پانچ مرتبہ پڑی تفسیر خازن تین بار پڑی تفسیر ابن عادل سات بار پڑی تفسیر بیزابی پانچ بار پڑی اور سو جلدوں پر مشتمل تفسیر ایک بار پڑی تفسیر جلال ان تقریباً تیس بار پڑی تفسیر درر منصور تین بار پڑی وہ شورٹ کر کے بتائے اس میں تو اور بھی ان کی بڑی تھو کتابوں کے نام بھی تنے مشکل کہ میرے جیسا تو آگے پیچھے ہو جائے پڑھنا پائے حضرت سیدہ امام حسن بن زیاد کوفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے چالیس سال اس طرح گزرے کہ سوتے جاگتے میرے سینے پر کتاب ہوتی تھی ہمارے بھی چار سال گزرے موبائل ہماری جیم میں ہوتا ہے ہم یہ بتا سکتے ہیں جیم میں ہوتا ہے یا سرہانے ہوتا ہے دل کے سال لگا ہوتا ہے امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ کا شوق مطالعہ علامہ جمال الدین عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری طبیعت کتب کے مطالعے سے ہوئی جب بھی کسی نئی کتاب پر نظر پڑتی لگتا جیسے کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا میں نے مدرسہ نظامیہ کی چھ ہزار کتب کا مطالعہ کیا اگر میں یہ کہوں کہ میں نے بیس ہزار کتب کا مطالعہ کیا تو بظاہر یہ تعداد زیادہ میری طلب سے کم بظاہر تو بڑی تعداد ہے نا لیکن میری پیاس تو نہیں بوجی اس سے میری طلب سے یہ کم خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نمی صدی حجری کے جلیل قدر محدث آج سے تقریباً پانچ سو سال پہلے کے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ بساوقات دوران مطالعہ سر کے بال اور امامہ وغیرہ چراغ سے چھو کر جل جاتے تھے جل جاتے تھے لیکن مطالعہ کے مشغولیت کے سبب مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرے سر کے بال جل رہے ہیں چراغ سے یا میرا امامہ اس کو آگ لگ گئی ہے اللہ اکوار اللہ کرے ہم ہی بھی مطالعہ کا شوق ہو جائے امیرے لسنہ جن کتابوں کا مطالعہ کرنے کا فرماتے ہیں فتا و رضویہ شریف کا مطالعہ کرنے کا امیرے لسنت بہت فرماتے ہیں امیرے لسنت بہار شریعت پڑھنے کا بہت فرماتے ہیں احیاء العلوم کا بہت فرماتے ہیں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں امیرے لسنت کی کتابوں میں سب سے نازک اور اہم جو کتاب ہے وہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کیونکہ اس میں فرض علوم کا بیان ہے احیال علوم یہ صوفی بنانے والی کتاب ہے امام غزالی کی کتاب ہے سبحان اللہ آپ بھی پانچمی صدی حجری کے بزرگ ہیں نو سو سال پہلے کا دور ہے آپ کا اور آپ کو پانچمی صدی کا مجدد کہا گیا بہار شریعت مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ علی کی کتاب ہے فقہ حنفی کا انسائیکلوپیڈیا فطاوہ رضویہ شریف جو مسائل بہار شریعت میں مختصر لکھے اس پر تفصیلی بحث اور اس کی تحقیق پڑھنا چاہیں تو فطاوہ رضویہ پڑھ ایک سوال کیا آلہ حضرت نے دریاب آ دی خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دی یہ آلہ حضرت کا انداز اللہ کرے ہمیں نصیب ہو اور دعوت اسلامی کے دینی محل میں ایسے اسلام بھائی ہیں انہوں نے یہ کتابیں اپنے نہیں کتنی کتنی بار پڑھیں امیرے لیسون السراط الجنان پڑھنے کا بھی فرماتے ہیں اور بھی بہت سی کتابیں ہیں تو چند کا ظاہرے یہاں تذکرہ کیا گیا مطالعہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کچھ تو دینی فائدہ ہیں نا فرض علوم حاصل ہوں گے عمل کی طرف ہم بڑھیں گے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پڑھیں گے تو عمل کا جذبہ پیدا ہوگا اور عمل کرنے سے انشاءاللہ ظاہر باتین دنیا آخر سمر جائے گی مگر اور فوائد میں تحقیق کرنے سے پتا چلا کہ مطالعی کی عادت ذہنی تناؤ ڈپریشن اور پریشانی کو 68 فیصد 68% کم کرتی دنیا کے اندر نا خودکشی کا بہت رجھانے استغفراللہ اسلام نے اس کو حرام رکھا ہے گناہ کا کام جہنم میں لے جانے والا کام جائز سمجھ کے کرے گا تو کافر ہو جائے گا تو پھر تو جہنم میں ہمیشہ رہے گا اللہ کی پناہ تو اگر جو جو ذہنی مریض بن جاتے ہیں یہ مطالعہ کرنا شروع ہو یہ ٹھیک ہو جائیں گے ماہرین نے چھ منٹ تک مختلف لوگوں کو اخبار کتاب یا کوئی اور تحریر پڑھنے کے لیے دی اور اس دوران نوٹ کیا ان کے دل کی دھڑکن اور پٹھوں میں تناؤ تو ڈاکٹر کے مطابق مطالعہ انسان کو پریشانی اور فکروں سے آزاد کرتا ہے اس کے علاوہ سوچ میں تبدیلی یعنی مصبت تبدیلی پوزیٹیو چینج لاتا ہے دماغی نقصان کو روکتی ہے کتب بھی نہیں نہیں کتابوں کا پڑھنا وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دماغی صلاحیتیں کم ہوتی ہیں دماغی انحتاط اس کو کہتے ہیں اس میں نام اور اشیاء کو یاد رکھنے میں وقت بھولنے کی عادت نئے علوم سیکھنے میں مشکل ذہنی مسائل حل کرنے میں سست روی اگر کتب کا مطالعہ کرتے رہیں گے نا تو یہ جو انحتاط ہے یہ جو اس کے اندر کمی آ رہی ہے ہماری ذہنی صلاحیتوں میں عمر کے ساتھ ساتھ دھلتی عمر میں بالخصوص یہ تو اس عمل میں اور سستی ہو جائے گی یعنی ذہن اتنی جلدی وہ اس کا کمی کی طرف نہیں آئے گا ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس پر متفق ہیں کہ مطالعہ کرنے سے ذہنی سکون ملتا ہے ایک ماہی ڈاکٹر کا کہنا ہے مطالعہ ذخیرہ الفاظ کو بڑھاتا ہے میں ہم نے بات کرنی ہے نیکی کی دعوت دینی ہے انفرادی کوشش اجتماعی کوشش گفتگو کرنی ہے نا گفتگو میں جیسے اچھے الفاظ ہوں گے سننے والے پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور وہ اچھے اثرات مرتب یوں کرنے کہ نیکی کی دعوت کو قبول کر لیں یوں نہیں کرنے کہ اپنی دھاک بیٹھے گی ذرا کہ بڑا پڑا لکھائی ہے بڑی معلومات ہیں اس کے یہ نہیں اب الفاظ کا ذخیرہ جو انہیں برائے راست اس کا تعلق ذہنت سے بچوں کو مطالعہ کی عادت ڈالی جائے تو ان کی ذہنت میں اضافہ ہوتا ہے اس ابن میں دوہزار چودہ میں ایک ریپورٹ جاری کی گئی جن بچوں کو سات سال کی عمر میں پڑھنے کی تیز عادت ہوتی آگے چل کر ان کا آئی کیو لیول بلند ہوتا ہے یعنی ذہنت زیادہ ہو جاتی ہے جو ذہنت ناپنے کا ایک پیمانہ ہے اور اسی ٹیسٹ کے ساتھ بڑے بڑے افسر بنائے جاتے ہیں آئی کیو لیول جس کا ہائی ہوتا ہے اس کو پھر بڑا افسر بناتے ہیں یعنی اس کو ذہین سمجھا جاتا ہے بہت اکل مند سمجھا جاتا ہے مطالعہ کرنے کے مدنی پھول اللہ پاک کی رضا حصول سواب کی نیت سے مطالعہ مطالعہ شروع کرنے سے پہلے حمد و صلات فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس نیک کام سے قبل اللہ پاک کی حمد اور مجھ پر درود پاک نہ پڑا گیا اس میں برکت نہیں ہوتی قبلہ روح بیٹھئے کہ اس کی برکتیں بے شمار ہیں صبح کے وقت مطالعہ کرنا بہت مفید ہے کیونکہ عوماً اس وقت نیند کا غلبہ نہیں ہوتا اور ذہن زیادہ کام کرتا ہے شور غل سے دور پرسکون جگہ پر بیٹھ کر مطالعہ کیجئے کوشش کیجئے کہ روشنی اوپر کی جانب سے آ رہی ہو مطالعہ کرتے ہوئے زیادہ حاضر اور طبیعت ترو تازہ ہونی چاہیے امیرالی سنت مطالعہ کے تعلق سے فرماتے ہیں اپنا مطالعہ وسیق کریں بار بار پڑھیں اہم مدنی پول لکھیں فیرس بنائیں سمجھ میں نہ آئے تو علماء علیہ السنت سے پوچھیں دگر کاموں کے ساتھ ساتھ مطالعہ بھی جاری رکھیں ایک موضوع سے اکتاہٹ ہو جائے تو دوسرے کا مطالعہ شروع کرتے ہیں امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی صیرت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سبجیکٹ کو آپ پڑھتے آپ کا مطالعہ تو گھنٹوں رات پہ اکثر حصے میں یا بہت بڑے حصے میں جاری رہتا تھا تو ایک موضوع کی کتاب پڑھتے اس کے بعد پھر دوسری اٹھا لیتے دوتیسری اٹھا لیتے تو ہم جیسے بہار شریعت پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی دیرے میں اب طبیعت میں وہ نشاط نہیں ہے تو فتح و رضبی اٹھا لیں تفسیر صراط الجنہ لے لیں کوئی حکایات کی کتاب لے لیں جیسے عیون الحکایات کیسے زبردست ہی حکایات ہیں جیسے حکایتیں اور نصیرتیں بھڑی زبردست کتاب ہیں یعنی ایک ٹاپک چینج ہو جائے امیر اللہ سنت فرماتے ہیں نیکیوں کی حرص ہوگی تو کثیر مطالعہ ہو سکے گا شورا کے مدنی مشفروں سے ماخوص مدنی پھول مطالعہ کامیابی کے حصول کا ذریعہ ہے اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ کامیاب لوگوں کی صیرت کا مطالعہ کرے اور دیکھیں آلہ حضرت کی صیرت پڑھیں گے تو بڑا جوش آئے گا کہ میں بھی کچھ کروں گا مفتی عمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی مصنف بہار شریعت وہ پڑھیں گے تو ہمارا ذہن بنے گا اور میں نے بھی کچھ کر کے جانا ہے آگے ہوں دنیا میں ایسی تھوڑی چلے جانا ہے کتنے آئے کتنے گئے پتہ نہیں لیکن پتہ کس کا ہے جو کچھ کر کے گئے امیرہ علیہ السنت کی صیرت کا پڑھیں تو پھر ایک دم زوردار آپ کا نعرہ لگے گا اندر یا بہار یا دونوں ہی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اب ہم اگر مطالعہ کرتے ہیں تو بیان تیار کرنے کے لئے نہیں مطالعہ اپنی معلومات پڑھانے کے لئے اپنا ذوق ہو اس کے بغیر چینی نہ آئے جیسے کھانا کھائے بغیر بے چینی ہوتی انتظار ہوتا ہے کہ کب تو اس طرح اس کی بھی صورت بنے اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے تو یہ دینی کام جو ہے اس کی برکت سے الحمدللہ لاکھوں مسلمان مطالعہ کر رہے ہیں لاکھوں لاک اور امیرے لیس سنت کی جو کتابیں ہیں نا اس کا انداز بڑا آسان ہے اس کو کہتے ہیں عام فہم عام آدمی بھی سمجھ جائے جو اردو پڑھ سکتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے اب باز کا انداز ہی ہوتا ہے کہ تحریری انداز بڑا مشکل ہوتا ہے پلے نہیں پڑھتا اوپر سے گزر رہا ہے دائیں سے گزر رہا ہے بائیں سے گزر رہا ہے ادھر آئے گا تو انشاءاللہ ادھر آئے گا قلب سے قالم میں آئے گا دل سے جسم میں آئے گا عمل کی طرف آئے گا اور وہ کھوپڑی میں نہیں آرہا تو عمل میں کیسے آئے گا اس پر عمل کیسے ہوگا علمی حاصل نہیں ہو رہا صحیح طرح سے آسان انداز ہے اچھا امیرے لیس سنت کا ایک بڑا پیارا انداز ہے وہ ہے حکایتیں واقعات اسٹوری پھر اس کے ساتھ مدنی پھول دیے جاتے ہیں یہ انداز بڑا زبردست ہے اچھا بعض اپنے علم کی کمی کے وجہ سے کہتے ہیں نہیں یہ کیا آئی ہے جنات کا بادشاہ یہ کیا نام رکھ دی ہے تو عملیل سنت اس پر توجہ دلاتے ہیں قرآن پاک کی صورتوں کے نام کیا ہیں سور فاتحہ پہلی صورت دوسری صورت کا کیا نام ہے باقرا باقرا منز گائے صورت کا نام صورت جن صورت نمل چونٹی کیڑی صورت نسائ عورت صورت عنقبوت مکڑی صورت فیل ہاتھی اور صورت قریش وہ قبیلے کے اس پر ہے صورت قلم صورت نعل یعنی شہد کی مکھی صورت مائدہ دس سر خان اور یہ جو نام ہیں قرآنی صورتوں کے یہ اللہ رسول کی طرف سے توقیفی ہیں یہ ایسا نہیں کہ صدیق اکبر نے رکھ دیئے فاروق اعظم نے رکھ دیئے بعد میں جمع قرآن کرنے والوں نے رکھ دیئے فاروق اعظم یا عثمان غنی کے دور میں رکھے گئے نہیں یہ اللہ رسول کے رکھے ہوئے نام ہے قرآن کی صورتوں کے تو وہ انشاءاللہ اس کا مو بند ہو جائے گا آپ حکایتیں بڑی سناتے ہیں کنچہ سورہ بکرہ میں کتنے واقعات ہیں وہ تو رب کائنات نے بیان کی یہ اصل میں ایک اسلوب ہے کہ جب آپ کوئی سٹوری پڑھتے ہیں تو پوری توجہ ہو جاتی اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا وہ بنی اسرائیل کا وہ ایک شخص قتل ہو گیا اب کس نے قتل کیا پتہ نہیں چلتا لو جی آپ سب متوجہ ہو گئے آگے کیا ہونا ہے آگے کیا ہونا ہے اب اس کے اندر ہی ہم نے کوئی مدنی پھول دینے نصیحت کے اسلاح کے ٹھیک ہے تو یہ ایک انداز ہے تو امیرال سنت کے رسائل پڑھنے سے الحمدللہ دیکھ لیں کتنے بیٹھے ہوئے ادھر تو کچھ بھی نہیں بیٹھے ہوئے بھائی انہیں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے اللہ کے کرم سے زندگیاں بدل گئی ہیں اللہ کا کرم ہے جو مجرم تھے وہ اصلاح کرنے والے بن گئے ہیں جو بے نمازی تھے امام بن گئے ہیں نمازی نہیں امام بن گئے ہوا اللہ کا کرم ہے الحمدللہ تو یہ انداز بہت وہ پیارا ہے جو ہفتوار رسالہ مطالعہ یہ رسالے کیسے لکھے جاتے ہیں یہ کون مرتب کرتا ہے اس میں امیرال سنت کی مختلف کتب سے اس کا بترطیب بھی ہے ترکیب نا وہ اس سے لیا جاتا ہے جیسے غیبت کی تباہ کاریاں تو اس میں سے کوئی مضمون لے کر وہ شائع کر دیا اگلی بار ہوں اور بعض اوقات یہ علمدینہ تو علمیہ کراچی میں اس پر کام ہوتا ہے اور بعض تحریریں جو نئی بھی لائی جاتی ہیں پوری تحقیق کے ساتھ مختلف کتب سے اس کا پھر ٹرانسلیشن کر کے اور آسان کر کے اس کو شائع کیا جاتا ہے اللہ ہمیں کسرت مطالعہ کرنے والوں کی فیرس میں کوئی آخری جگہ ہی مل جائے ہمیں بھی اس میں شامل کر دیں اور دیکھ کیسی تحجب کی بات ہے کہ ہم نے تفسیر قرآن ہی نہ پڑھی ہوں ہم دعوت اسلامی والے ہیں امیرالسنت کے ساری کتب رسائل نہ پڑھی ہوں کیسی تحجب کی بات ہے کہ ہم نے احیال علوم نہ پڑھی ہوں امیرالسنت اس کی ترغیب جب سے دلار ہیں جب سے دعوت اسلامی بنی ہیں کوئی چالیس سال ہو گئے تو اللہ ہمیں کسرت مطالعہ شرف عطا فرمائے